اے گائز اس کرکلین ویلکم بیکٹو سکدو بلوگ سو گائز آج میں ریاک کرنے والی ہوں اس ویڈیو پہ بائی اردو کبر اور اس میں بات کی گئی ان سیڈیبرٹیز کے بارے میں جنہوں نے اسلام کے لیے شو بس چھوڑ دیا لو چیک اوز ایریجنل لنک کیے دو ہمارے میں سے ہم ہنلز انڈو فالو اس لیٹس ککلی گئنے دو بیڈے اردو کبر کے محضرز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اثر ہوں ناظرین گرامی پاکستانی شو بس انڈسٹری کی متدد شخصیات اسلام کی خاطر انڈسٹری چھوڑ چکی ہیں جن میں سے کچھ بلکل سکرین سے غائب ہیں جبکہ کچھ بہت کم مگر شو بس کے کسی نہ کسی شعبے کے ساتھ چھوڑے ہوئے ہیں دین کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے شو بس چھوڑنے والے خوشنصیب فنکار کون سے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم انہی کے متعلق بات کریں دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں رابی پیرزادہ کی دوہزار انیس میں گلوکارہ رابی پیرزادہ کی چند نازیبہ تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر لیگ ہوئی تھی جس کے بعد رابی پیرزادہ نے اپنے ایک ٹویٹر پیغام میں اس بات کا اعلان کیا تھا کہ وہ شو بس انڈسٹری چھوڑ رہی ہیں شو بس انڈسٹری چھوڑنے کے بعد رابی پیرزادہ خطاتی اور پینٹنگز کرتی ہے اور ایک انڈجیو بھی چلا رہی ہیں حالی میں رابی پیرزادہ کی بنائی ہوئی مریم نواز کی پینٹنگ ڈیلڈ لاکھ میں فلوڑ دو تہم رابی پیرزادہ نے انکشاف کیا کہ ان کی آج تک کی سیل ہونے والی مہنگی ترین پینٹنگ عمران خان کا پورٹریٹ تھا دوستو اب ذکر کرتے ہیں نور بخاری کا پاکستانی فلم انڈسٹری کی معروف اداکارہ نور بخاری نے دوہزار سترہ میں اعلان کیا تھا کہ وہ شو بیز انڈسٹری چھوڑ رہی ہیں ان کا کہنا تھا کہ وہ اب نہ کسی فلم میں نظر آئیں گی اور نہ ہی کسی ڈرامے میں وہ اب زندگی کا حقیقی مقصد سمجھنے کی کوشش کریں گی وہ خود کو بہت خوش قسمت سمجھتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا ہے تاکہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چل سکیں دوستو اب بات کرتے ہیں شازیہ خوش کے بارے میں لال میری پت اور دانے پہ دانا جیسے لا تعداد مشہور گیت کہانے والی گلوکارہ شازیہ خوش نے دوہزار انیس میں شو بیز چھوڑنے کا اعلان کیا تھا انہوں نے اپنے مداہوں کا شکریہ بھی ادا کیا شازیہ خوش نے شو بیز انڈسٹری چھوڑنے کی وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ وہ چاہتی ہیں کہ اب وہ اپنی تمام زندگی اسلامی تعلیمات کی مطابق اور اسلام کی خدمت میں گزارے ناظرین گرامی عجب گل بھی ان اداکاروں میں شامل ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر شو بیز کو چھوڑ دیا پاکستانی فلم انڈسٹری کے معروف اداکار اور ہدایت کا عجب گل نے بھی شو بیز کو اسلام کی خاطر بائی بائی کہا تھا ماضی میں بڑے پردے پر نظر آنے کے بعد عجب گل نے خاموشی سے شو بیز انڈسٹری سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی اور پھر اسلام کی تبلیغ کی جانب گامزن ہو گئے تھے دوستو اب بات کرتے ہیں حمزہ علی عباسی معروف پاکستانی اداکار سابق انکر پرسن اور سیاستدان حمزہ علی عباسی نے دوہزار بیس میں اپنے ایک ویڈیو پیغام میں اداکاری سے کنارہ کشی اختیار کرنے کا اعلان کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ اب وہ اللہ تعالیٰ اور اسلام کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارے انہوں نے اس بات کا اعلان بھی کیا تھا کہ وہ ہدایتکاری کی جانب آئیں گے اور ایسی فلمیں بنانے کی کوشش کریں گے جن میں حب البتنی اور روحانیت کا سکر ناظرین گرامی فیروز خان کے نام سے کون واقع نہیں ہے پاکستانی فلم اور ڈراما انڈسٹری میں خوب نام کمانے والے اداکار فیروز خان نے سال دوہزار اکیس میں شوبر سے کنارہ کشی کا اعلان کیا تھا ان کا کہنا تھا کہ وہ اب اپنی ذات اور روحانیت پر توجہ دینا چاہتے ہیں اس اعلان کے بعد سے فیروز خان اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر پہلے سے بھی زیادہ کھل کر سیاست اور اسلام سے متعلق بات کرتے نظر آتے ہیں دوہزار اکیس کے بعد بھی فیروز خان کے کچھ ڈراما سیریل نشر ہوئے ہیں فیروز خان سے متعلق یہ تحال واضح نہیں ہے کہ آیا وہ شوبر میں رہنا چاہتے ہیں یا مکمل طور پر شوبر چھوڑ چکے ہیں دوستو اب آپ کو بتاتے ہیں سنم چودری کے بارے میں پاکستان ٹی وی انڈسٹری کی مقبول تنی اداکارہ سنم چودری نے دوہزار اکیس میں اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ سے تمام تصاویر ڈیلیٹ کرتے ہوئے شو بیس کو خیر بات کہنے کا اعلان کیا اس وقت سنم چودری شہرت کی بلندیاں کو چھو رہی تھی اس اعلان کے بعد سے سنم چودری کو صرف اسلامی شوز میں دیکھا گیا معزز خواتینوں حضرات اب ذکر کرتے ہیں زرنش خان کا حالی میں عمرہ کرنے والی خوبرو ٹی وی ایکٹرس زرنش خان نے اپنے انسٹاگرام پر کعبہ کے سامنے کھڑے ہونے کی تصویر شیئر کی اور ساتھ ہی طویل کیپشن میں آگاہ کیا کہ دنیا کے معاملات ہم سب کو زندگی گزارنے کے حقیقی مقصد سے کس طرح ہٹاتے ہیں اداکارہ نے بعد میں خانہ کعبہ کے سامنے والی تصویر کے علاوہ اپنی تمام تصاویر کو انسٹاگرام سے ہٹا دیا ہے اس پوسٹ میں انہوں نے باقاعدہ طور پر شو بیز انڈسٹری چھوڑنے کا اعلان تو نہیں کیا لیکن ان کا سماجی وقفہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ انڈسٹری چھوڑنے کا ارادہ کر چکی ہے پیارے ساتھیوں معروف گلوکار جنید جمشید کے نام سے تو سب ہی واقف ہیں جنید جمشید پاکستان کے معروف پاپ میوزیکل آئیکون تھے ان کے دل میں محبت الہی نے ڈیرے ڈالے تو انہوں نے اپنے میوزیک کیریئر کو بلندیوں میں ہی چھوڑ دیا انہوں نے اپنی تمام خداداد صلاحیتوں اور اپنے پیٹ فارم کو اسلام کے پیغام کو پھیلانے کے لیے وقف کر دیا جنید جمشید نے اشاعت اسلام کی خاطر کئی ناتیں بھی پڑی جنید جمشید اپنی اہلیہ سمیت ایک جہاز حادثے میں خالق حقیقی سے جاملے تھے اردو قبر کے پیارے ساتھیوں اب آپ کو سارا چودری کے بارے میں بتاتے چلیں سارا چودری چھوٹی عمر سے ہی شو بیس انڈسٹری کا حصہ بن گئی تھی سال دو ہزار کے آغاز سے لے کر سال دو ہزار دس تک سارا چودری پاکستانی ٹیلی بیئن سکرین پر چھائی رہی اداکاری چھوڑنے کا فیصلہ کرنے سے پہلے وہ کامیاب اور معروف ترین اداکارہ تھے ان کا بھی شو بیس چھوڑنے کا اعلان کرتے ہوئے کہنا تھا کہ انڈسٹری چھوڑنے کا فیصلہ کسی کے دباؤ کی وجہ سے نہیں کیا بلکہ احکامِ الٰہی پر عمل کرتے ہوئے کیا ہے دوستو اب آپ کو عروض ناصر کے بارے میں بھی بتاتے ہیں شو بیس انڈسٹری میں بطور مارڈل اداکارہ اور ٹی وی میزبان نام کمانے والی عروض ناصر نے مذہبی راستہ اختیار کرنے کے بعد انڈسٹری کو خیر بات کہہ دی اب عروض ناصر اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے سمیت کپڑوں کا معروف برینڈ چلاتی ہے جو ہجاب اور ابایا کا بہت ہی فیمس برینڈ ہے دوستو فلم سٹار نرگس بھی دین اسلام کی خاطر شو بیس چھوڑ چکی ہے فلم اور سٹیج اداکارہ نرگس نے شو بیس انڈسٹری چھوڑنے کا اعلان دوہزار انیس میں کیا تھا انیس سو تیرانوے سے دوہزار اٹھارہ تھا ایک سو چار سے زائد فلموں میں کام کرنے والی اداکارہ نرگس نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ وہ اب شو بیس انڈسٹری سے کنارہ کشی اختیار کر رہی ہے نرگس نے اپنے بیان میں اپنے مستقبل کی مصروفیات کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ وہ اب صرف اللہ کی راہ میں فلاہ و بیبود کے کام کرے گی ناظرین گرامی کیا آپ انم فیاز کو جانتے ہیں انم فیاز نے دوہزار دس کے بعد مارڈلنگ سے کیریئر کا آغاز کیا تھا اور جلد ہی انہوں نے اداکاری میں قدم رکھا انم فیاز نے دوہزار گیارہ میں احمد حبیب کی بیٹیاں نامی ڈرامے سے اداکاری کا آغاز کیا انم نے کیریئر کے عروج پر دوہزار سولہ میں اسد انور سے سعودی عرب کے مقدس شہر مکہ میں شادی کی اب انہوں نے انسٹراغرام پوسٹ کے ذریعے مستقل بنیادوں پر شوبز کو چھوڑ کر اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کا اعلان کر دیا ہے پیارے ساتھیوں آخر میں بات کرتے ہیں عبداللہ قریشی کی گلوکار عبداللہ قریشی نے سال دوہزار بائیس میں عمرے کی سعادت حاصل کرنے سے قبل گلوکاری چھوڑنے کا اعلان کیا تھا عبداللہ قریشی کا کہنا ہے کہ میرے نزدیک زندگی کا اصل مقصد اس سے کہیں بڑھ کر ہے اپنی اگلی زندگی سوارنے کے لیے ہم سب کے پاس اس دنیا میں بہت کم وقت ہے الحمدللہ میں اپنے فیصلے سے مطمئن ہوں اور بہتری کی راہ پر کامزن ہوتے ہوئے سچ کو کھوج رہا ہوں دعا ہے کہ یہ نیا سفر اللہ میرے لیے آسان کرے جی تو معزز دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجئے یہ تو کچھ ہی نام تھے بڑھ ہیں سو منی ادھر نیمز جیسے کی حسن عابد ہے انہوں نے بلکل اب چھوڑ دیا وہ کتنے فیمس رہے ہیں پاکستان میں لیکن اب انہوں نے بلکل چھوڑ دیا ہے شو بز وہ اپنے آپ پر فوکس کرنا چاہ رہے ہیں سو منی ادھر نیمز جیسے کی حسن عابد ہے انہوں نے بلکل اب چھوڑ دیا ہے وہ کتنے فیمس رہے ہیں پاکستان میں لیکن اب انہوں نے بلکل چھوڑ دیا ہے شو بز وہ اپنے آپ پر فوکس کرنا چاہ رہے ہیں اپنے دین پر فوکس کرنا چاہ رہے ہیں بہت کمینڈبل ہے کافی انسپریشنل ہے فو سو منی پیپل جو کہ صرف اپنے کام میں اتنے بزی ہو جاتے ہیں اتنے مشروب ہو جاتے ہیں کہ وہ نہ خود کو ٹائم دے پا رہے ہوتے ہیں نہ آپ نے دین کو ٹائم دے پا رہے ہوتے ہیں so i think یہ کافی انسپریشنل ویڈیو ہے for everyone that work is not everything and اپنی life کو ہمیں reflect کرنا چاہیے and work کرنا چاہیے towards a better man so guys this was my reaction i really hope that you liked it this is Sidhu Vlog signing off i love you guys